ایفیشنسی کا پھپڑ بنایا ہے دہ جماعت دیکھیں اصل میں میں آگے میں زیادہ کری اور صاحبات کرنے والا نہیں آپ پہ کیا گلہ کیا جا سکتا ہے کئی میرے اپنے جو ہیں نا وہ جنہی پہچام حالت میں کھانا بنانا بھی ایک ہی بات ہوتا ہے فلم، ٹی وی اور تیٹر کے معروف اداکار جمیل فخری پندس تنبر 1946 کو لاہور میں پیدا ہوئے ساٹھ کی دہائی میں اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا ڈراما سیریل اندھیرہ اجالہ میں انسپیکٹر جاپر حسین کا کردار ان کے پہچان بن گیا جمیل فخری نے پچاس سے زائد فلموں اور انگینہ ڈراموں میں کام کیا انہیں شاندار فنی خدمات پر پرائیڈ آ پرفارمس اور نگاری وار سے نوازہ گیا جمیل فخری کے جواں بیٹے کی امریکہ میں اچانک موت نے انہیں حلا کر رکھ دیا وہ نو جون دوہزار گیارہ کو انتقال کر گئے مگر ان کے لافانی کردار آج بھی ان کے چاہنے والوں کو یاد ہیں جمیل فخری کو اپنے فنی کیریئر کے دوران سب سے زیادہ شہرت پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراما اندھیرہ اجالہ میں ملی ڈراما میں جمیل فخری نے جعفر حسین کے نام سے پولیس انسپیکٹر کا کردار ادا کر کے بڑی شہرت اصل کی ٹیلی ویڈراما اندھیرہ اجالہ میں پولیس کے ایک اعلی عددہ دار قوی خان انسپیکٹر جعفر حسین اور دوسرے پولیس کی ارکان کے ساتھ مل کر کم وسائل کے باوجود اپنے علاقے میں جرائم کا احسن انداز میں خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جمیل فخری انیس سو چھیلیس میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے تھے اپنی بنیادی تعلیم ختم کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل بینک و پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کیا پھر انہوں نے وابڑا آڈیٹوریم اور الہمرا آٹ کانسل لاہور میں تھیٹر کرنا شروع کیا جمیل فخری نے اس وقت کے بہت سارے نامور ٹی وی اداکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں عرفان خوست خیام سرہدی فردوس جمال مسعود اختر کمال احمد رزوی اور ننہ شامل ہیں انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی میں کچھ آلہ ٹی وی پروڈیسروں اور ہدایتکاروں کے ساتھ بھی کام کیا جن میں یاور حیات خان، راشد ڈار، کمال احمد رزوی اور بہت سارے نام شامل ہیں جمیل فخری نے ٹیلی ویجن ڈراموں میں اداکاری کے علاوہ پچاس سے زیادہ پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا ان کے مشہور جو ڈرامے تھے اس میں وارس، الف نون، آج کا کھیل، الف لیلہ، جھیل، زخیران دوزی، ایک محبت سو افثانے شامل ہیں جمیل فخری نے جہاں بہت سی خوشیاں سمیٹیں وہیں ان کو کئی غموں اور صدموں کا بھی سامنا کرنا پڑا سب سے بڑا صدمہ ان کے بیٹے کا غم تھا جمیل فخری کے اہل خانہ کے مطابق ان کے انتقال کی وجہ ان کے بیٹے کا غم تھا جمیل فخری کے اہل خانہ کو سات دسمبر دوہزار دس کو پہلی بار معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے علی عیاض فخری کو اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں وہ امریکہ میں تھا جہاں وہ رہ رہا تھا مبینہ طور پر اس کے بیٹے کے بہیمانہ قتل کے بارے میں تفصیلہ یہ تھی کہ اسے ٹکڑوں میں کار کر جلا دیا گیا اور پھر اسے آگ لگا دی گئی اس ملومات نے اداکار جمیل فخری کو کافی تکلیف دی اور کئی مہینوں تک ان کے صحت پر اس کا اثر رہا جب تک کہ آخر کار اکتیس مئی دوہزار گیارہ کو فالش کا سامنا ہوا اور جمیل فخری کو حسطان لے جایا گیا وہ کئی دن تک قومہ میں رہے اور پھر نو جون دوہزار گیارہ کو لہور میں انتقال کر گئے اور پھر نو جون دوہزار گیا